تو دوسری جانب نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی سے کوریا کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے باہمی دلچسپی کے عمور دو طرف تعلقات اور مختلف شعبے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے باہمی مفعود کے تبادلوں پر بھی اتفا محسن نکوی کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے باہمی روابط کو معاشی تعلقات میں بدلنے کا وقت آ چکا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے ڈیپ پی بیورو شرط حسن رزا بتائیے یہ بلکل نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی سے ریپبلک آف کوریا کے سفیر سو شانگو کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے باہمی دلچسپی عمور دو طرف تعلقات مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے باہمی وفوز سے زیادہ تبادلوں پر اتفاق کیا گیا محسن نکوی نے کہا کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان بیترین دوستانہ تعلقات موجود ہیں دونوں ملکوں کے بامی روابیت کو معاشی تعلقات میں بدلنے کا وقت آجیا ہے تجارتی وفوز کے دبادلوں سے معاشی کاروباری تعلقات پریں گے پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ون وینڈو سہولت پرام کی گئی ہے کوریا نے سرمایہ کاری پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع سے برپور جو ہے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کی ورک پورس میں بہت پوٹنشل ہے اور کوریا میں اس ورک پورس کو بہت کی بہت مانگ کی جاتی ہے حسن نظہ بہت شکریہ پریٹ کرنے کا